السلام علیکم رائس مارکٹ کی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں عمران ملک آپ کے پاس حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون سا چاول کس علاقے میں پایا جاتا ہے اس چیز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے جیسا کہ ویڈیو کا نام آپ کے سامنے ہے ایریا وائز ورائٹیز اوف پاکستانی رائس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی ورائٹیز کے چاول کاشت کیے جاتے ہیں تقریباً سو کے آس پاس ورائٹیز بنتی ہیں جو پاکستان میں چاول کاشت کیے جاتے ہیں آج ہم یہ سکھیں گے کہ اگر آپ کو سپر باسمتی چاہیے تو کسی علاقے میں اچھا مل سکتا ہے اگر آپ کو پی کے تین سو چھاسی چاہیے تو کسی علاقے میں اچھا مل سکتا ہے یہاں میں میں سب دوستوں سے ایک بات کہوں گا کہ جو لوگ پاکستان سے لنک نہیں ہیں یا جو انٹرنیشنلی صرف چاول کو دیکھتے ہیں ان کو اس ویڈیو میں زیادہ کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا اگر وہ چھوڑنا چاہیں یہ ویڈیو تو سوٹ سکتے ہیں اس کا اصل تعلق صرف پاکستان کے اندر موجود کاروبار کرنے والے افراد سے ہے تو جو لوگ جانا چاہیں کہ پاکستان میں چاول کی کونسی ورائٹی کیسے علاقے میں پائی جاتی ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت کارامت ہے تو چلیں دوستو آگے چلتے ہیں ہم لوگ اس ویڈیو کے اگلے اسے کی طرف یہ ہمارے پاس یہ چارٹ ہے جو ہم نے بنایا ہے پہلے نمبر پہ ہم اس ویڈیو کے پہلے اسے میں آپ کو بتائیں گے کونسی ورائٹی کیسے علاقے میں پائی جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم ان علاقوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس علاقے میں کون کونسے شہر موجود ہیں جو آپ کا شہر ہے یہ والی ورائٹیز وہاں پہ آپ کو آسانی سے ملیں گی اچھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاول کے لیے سب سے مشہور صوبہ پنجاب ہے پنجاب کو ہم نے دو ایسوں میں تقسیم کیا ہے ایک سینٹرل پنجاب ہے اور دوسرا سردن پنجاب ہے اس کے علاوہ جس صوبے میں چاول زیرا کاشت ہوتے ہیں وہ سندھ ہے اس کو ہم نے دو ایسوں میں تقسیم کیا ہے ایک اپر سندھ جو پنجاب کے ساتھ لنک ہوتا ہے اور دوسرا لور سندھ جو ہمارے کوسٹل ایڈیاز بھی جس میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں کچھ تھوڑا سا چاول کاشت ہوتا ہے ازاد کشمیر میں بھی چاول کاشت ہوتا ہے تو ہم اب الہدہ الہدہ دیکھتے ہیں کہ ان کس علاقے میں کون سی والی ورائٹیز زیادہ پاپلر ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ جو سپر کی ورائٹیز ہیں جیسے سپر باسمتی ہے باسمتی تین سو ستر ہے یہ سینٹرل پنجاب میں یہ زیادہ مشہور ہیں اب سینٹرل پنجاب جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتا چلے گا کہ سینٹرل پنجاب ہے کون کون سے علاقے اس میں آتے ہیں جیسے اب اگر باسمتی پانچ سو پندرہ خریدنا چاہتے ہیں اگر باسمتی تین سو پچاسی خریدنا چاہتے ہیں اگر سپر باسمتی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کس علاقے سے جا کے اس کو آسانی سے خرید سکتے ہیں اس میں یہ نیچے ہمارے پاس ایک لسٹ آ رہی ہے جیسے لاہور ہے شیخ پورا ہے کسور ہے اکارا ہے گجرہ والا سہی وال گجرات یہ جو شہر ہے یا یہ جو زیلے ہیں یہاں سے آپ کو یہ والی جو ورائٹیز ہیں یہ جو یہاں پہ ورائٹیز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں اگر آپ پی کے تین سو پچاسی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان علاقوں سے مل سکتی ہے اور اگر آپ کو پی کے تین سو چھاسی خریدنا چاہتے ہیں جو یہاں پہ پی کے تین سو چھاسی بھی ایک ہو سکتی ہے وہ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ان علاقوں سے آسانی سے مل سکتی ہے اسی طرح ہم بات کریں سعود پنجاب کی تو یہاں پہ باسمتی 198 سپر باسمتی کیس 434 کیس 282 کیس 282 یہ بڑی مشہور ورائٹی ہے کیس کی یہ بھی آپ کو سعود پنجاب سے مل سکتی ہے اب سعود پنجاب میں کون سے علاقے آتے ہیں بورے والا ویہاڈی چانگ چانگا مانگا ڈیرہ غازی خان جھنگ لئیہ یہ جو علاقے ہیں یہ سارے سعود پنجاب میں آتے ہیں سعود پنجاب میں آپ کو یہ والی ورائٹیز جو ہے وہ آسانی سے مل سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اپر سندھ آ جاتا ہے اپر سندھ میں ایری کی کافی ساری کاشت ہوتی ہے ڈی آر ایٹی ٹو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سی رائس کی ہائیبریڈ ورائٹیز ہے جو اس علاقے میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ سپر باسمتی یہاں پہ لکھا نہیں ہے لیکن سپر باسمتی بھی اس علاقے میں پائی جاتی ہے اور یہ پنجاب کی طرح کی سپر باسمتی ہوتی ہے لیکن اس میں جو آئلی ہے محشر ہے وہ کم ہوتا ہے اور یہ بعض جگہ پر ایکسپورٹ کرنے میں اچھی سمجھی جاتی ہے اس میں علاقے ہمارے پاس آ جاتے ہیں لور سندھ کے اندر اپر سندھ میں ہمارے پاس علاقے آ جاتے ہیں میرپور خاص ہے شہداد کورٹ ہے شرکپور ہے اس کے علاوہ جہباباد ہے لڑکانہ اور یہ سارے علاقے جو ہے وہ اپر سندھ میں آ جاتے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جو پنجاب کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں پنجاب اور سندھ کا بارڈر جو آپس میں ملتا ہے ان کے پاس پاس یہ علاقے ہیں جو اپر سندھ میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ لور سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو لور سندھ میں ایڈی سکس ہوتی ہے شاداب ہوتی ہے اس کے علاوہ خشبو ہوتی ہے اور ہائیبریڈ وریائٹیز ہوتی ہیں یہ ہمارے بار سلور سندھ کے پاس کراچی، سکھر، تھٹھا، نوابشا یہ جو علاقے ہیں یہ لور سندھ کے طرف آ جاتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی کچھ وریائٹیز ہیں جو کاشت ہوتی ہیں اور کے پی کے میں بھی کچھ وریائٹیز ہیں جو کاشت ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں کشمیر کے اندر بھی جیسے کشمیر نفیس ہے یہ کشمیر میں جو ازاد کشمیر ہے وہاں پہ کاشت کی جاتی ہے اس طرح سے بہت ساری وریائٹیز ہیں جو چھوٹے چھوٹے پلینز میں سواد میں کاشت کی جاتی ہے مطلب یہ جو وریائٹیز ہیں فخر مالاکرنڈ میں کاشت کی جاتی ہے اس طرح سے مختلف علاقوں میں چاول کی مختلف وریائٹیز کاشت کی جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کون سا چاول خریدوں اور وہ مجھے کس علاقے سے ملے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آسانی سے پتا چلا سکتے ہیں کہ یہ والی وریائٹی اگر مجھے چاہیے تو اس علاقے میں مجھے ملے گی ایک دو چیزیں میں یہاں پہ ایڈ کر دوں جو پی کے تین سو چھاسی ہے وہ سینٹرل پنجاب میں اچھی ملے گی وہ جو یہاں پہ نہیں لکھا اور اس کے علاوہ پی کے جو کائنات گیارہ اکیس ہے ڈبل بان ٹو ون وہ بھی سینٹرل پنجاب میں زیادہ آپ کو بہتر مل سکتی ہے یا سودن پنجاب میں یا پر سندھ میں یہ جو ریجن ہیں سینٹرل پنجاب سودن پنجاب اور اپر سندھ یہ سپر باسمتی کے لیے بھی کافی پپلر ہے آپ یہاں سے اچھی سپر باسمتی بھی لے سکتے ہیں اچھا دوستو نبی آخر جمعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجیں اپنا کام امانداری سے کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاول کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کانسلنگ بھی دے سکتا ہوں ہمارا ریبر آئیس ایکسپرٹس آپ کے لیے خدمات سر انجام دے سکتا ہے آپ کو کانسلنگ دے سکتے ہیں ہم لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے چاول کا کام کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انسان کے لیے کچھ چیز بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ کچھ چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں کام کچھ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ چاول کا کام بھی بہت سانی کر سکتے ہیں چاول کے لیے کسی بھی قسم کے آپ کا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ میرا نمبر موجود ہے یہاں پہ آپ مجھے ویٹس اپ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ریپلائے کروں گا اور چاول کے مطلب کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہاں پہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہے وہ آپ کومنٹ میں مجھے بیجیں میں آپ کو اس کا ریپلائے کروں گا بہت شکریہ